کاری زبیر صاحب کا ایک تحریری سوال ہے مولانا آپ کی نظر ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں جو محفل ذکر صحابہ اکرام نے منعقد کی تھی مہربانی فرما کر اس کو بیان فرما دیں حدیث پاک کا حوالہ بھی دے دیں بارک اللہ حفیق حافظ زبیر صاحب نے جو سوال کیا نا اس میں کچھ باتیں غلط ہیں نہ تو مسجد نبوی میں یہ بات ہوئی تھی نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمعین نے ایسی محفل مناقب کی تھی وہ ایسی بیدات میں نہیں پڑھتی تھی یہ بات ہے پوفا کی مسجد اور حضور کے بہت بات کی بات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ وہاں ہوتے تھے تو فضل کے لیے جب وہ نکلتے ہیں ذنب تو کئی صحابیت ساتھی جا کر ان کے دروازے پر رہتے تھے کھڑے ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے اس دن ایک آدمی پہلے مسجد چلا گیا دیکھا کہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں صحابی نہیں تھے بعد کے لوگی تھے انہوں نے شروع کیا چینکریاں پریزیوں کرتا تھا یا ویسے ہی کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کا پھر پڑھتے رہتے تھے پھر سو مرتبہ لاہ اللہ کا پھر پڑھتے تھے تو اس آدمی نے آ کر کہا حضرت عبداللہ مسجد میں ایک نئی بات شروع پوچھا کیا بتایا تو آپ غصے میں گیر وہاں جا کر کہا کہ نکالوے ان کو مسجد سے ابھی رسول اللہ کے کپڑے نہیں کفن کے میلے نہیں ہو اور تم نے دین میں بیت سے شروع کر لی کس نے یہ طریقہ ذکر کا بتایا اور کہا کہ جتنے تم یہ ذکر کر رہا جتنے گناہ شمار کر ایک ایک ذکر پر بھکمارا ہے ایک گناہ لکھا جا رہا کہ تم دین میں بیت سے ایجاد کرتے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو دین نہیں آتا تمہیں پتا یہ دارمی شریف ہے سنن دارمی میں بلکہ صحیح 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 اس کے بارے میں لے کر یہی حدیث سارے حوالے دیئیں تو نہیں کرماتے یہ ایسا کر اپنے اپنے طور پر ذکر کرتا رہا جیسے کو کہتا کہ کوئی نہ دین پوچھے نہ تاریخان پوچھے جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے دین دسیاہ کرو عمل کرو نمازان پڑو جہاد کرو اسلام دا چندہ بلند کرو یہ تو اشتباہ تو گل شروع ہوئی کہ مغالبتہ لگ جندہ رہتی ملدی صحبہ ہوئی یہاں دین دی گلدہ سے دین نہیں ہوں دا وہ صرف تو کھا ہوں دا نکل ہوں دی ہے اصل دین وہ جراللہ نے اتاریا اور جراللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ سی صبح جتا نماز دی کچھ بندے سی ہونا جانا اینا دروازے سے بیجھنا اینا نکلنا کے نار لے کے مسئل ہو جانا ایک دن ایک بندہ پہلا ہی مسئل چلا گیا انہیں آگیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں دیکھ کے آیا ہوں تھے تک وہاں کم شروع ہو گیا کہ ایک آدمی یہ کہیں دا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑو اور لگ پہنے دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہون دیکھ دی رو اشتباہ کوئی یہ دیکھ گرائی نہیں ہونے کہ آپ نے کی کچھ چاہ رہا نہیں جاگیا کنکریاں رکھنیاں ساوری پڑھ دی پھر وہ کہاں ساوری الحمدللہ پڑو ساوری الحمدللہ آپ نے کہا ہو گیا کم انہیں کہا ہاں اس سے نہ گیا اور جا کے چکٹے سب کے باہر سٹھیا اور انہیں کہا جنہاں کنکریاں سے تسی پڑھے آنا انہیں اپنے گناہ شمار کرو یہ سارا چوڑے خاتفہ گناہ چلیا گیا رسول اللہ تعالیٰ کا کفر میرا نہیں ہوا رہا صحابہ رسول زندہ کسی نمائی جیل کر لیا یہ سبحان اللہ الحمدللہ رسول اللہ نے سکاہ کوئی دسیاں چلی کا کہ کٹھے ہو کیسے نہ پنگڑے پاؤ ہونے حجی ذکر دی محفل ہونے ہو کیرا حجی ذکر دسیاں خوضہ رسول نے ہو جائے کتم نہیں دسیاں بینے کرنا پھنپنا اللہ اللہ کرے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اس امان بار پھینکیا اور انہیں کہا بے نیکیاں نہ انہیں انگینوں اپنے گناہ شمار کرو اس باروں میرے عزیز و دوستو دین دے بارے شبہ دا شکار نہ ہو رل دین دے گھل کوئی عالم کردہ نہیں خالص ہونا ہوا جہاں سنت دے اندر ہے بینہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے رسیا حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں دے پائی دے کری امید تھی بچہ پیدا ہونا تھی کردی خادمہ کہنے لگی اللہ نے اگر بیٹا دیتا نہ تھی دو اونٹ کرانگی ہونڈی کہی لوگو اونٹ گائے کر لے اونٹ گائے بلکل اقیقے جنہیں نہ ستانزاد نیکلہ کسے لگیں اقیقے جنانی لینہ گاندہ یہ اونٹ دائے بلکل آپ بنایا کہ ست رلالوں حصے من کرتے گا اقیقے دے اندر صرف بکرا چھترا اور کوئی جانور نہیں وہ قربانی دیلہ کا مسئلہ ہے اور یہ حصے اسے کوئی نہیں بچہ دیلہ بہت کنے سارے پوٹ کٹھے کرلے وہ مرد کے گان کر لیں گے چوٹ پول کوئی جن سے گلدیاں ہوں گی ستویں دن اقیقہ کرو ستویں دن اقیقہ کرو ستویں دن تک پچھے دیں جو میں جمعہ جائیسی پڑھ رہا ہے کوئی منگل بودھ رہا ہے وہ جمعہ دن نہیں ہونا جمعہ دن تے جمعہ دن ہی ہے یہ تو اقیقہ لیے ستویں دن ہے کہ جن بچہ پیدا ہوئے چھے دن ہور پاو ستویں دن اقیقہ کرو اور اقیقہ کرو اسے ویڑے نا جانور زبا کرو حضروں سیرم انہیں آ جا رہے ہوئے حضروں جانور زبا کرو کہ اللہ نے شکر ہے ستویں دن بچہ کرتا تو کہنے لگی عورت کہ اگر عبدالعامان دے بیٹا آیا دے دو اونٹ کرنے اممہ نے اسے ویعا کیا سلام ہوئے اللہ دا بیش مار عائشہ رضی اللہ نے فرمایا لا بلے سننا تو کوئی اونٹ آٹ نہیں کرنے جو اللہ دے رسول دا طریقہ ہو شاتان مقافیتان ایک عمر دے دو بکرے برابر ایک کوئی عمر ہونے تو سنت ہے اے اس تو عزیزو شروع تو اندر سے جنہا رستہ ہی بدل گیا جانا کسے سے کسے ہور پاسے نو چلا گیا جنہا تیزنے دوڑنا دور ہون دے جانا نفع نہیں ہونا نو او دا سب کو بربادی ہونا اور آخرات جنہا پانی یارے نو پھر او تو ریچی لبینا اتنا دا ہونا سنت ہے مطابق اقتصاد ان کی سننا خیر ان کی جانا اپنے کنوں کٹ کے زور لاؤنا سنت چھوٹی جی بھی کر لاؤنا ایک کہو کہ اللہ دے رسول دا طریقہ ہو دا پہاڑا جنہا سواب ہے من کٹ شہدہ کوئی سواب نہیں اے محبت دے بارے جو انہا مقصر بیان کرتا کہ محبت محبت ہے نارے لیکن جو میں عیسیٰ علیہ السلام آکے سنوے میں سیدنا سیدنا کہ ککھنی منا جمعہ کہیں نہ ہوتے عمل کرو تو اللہ عمل بھی توفیق دے اللہ دے رسول بھی سنت دا مطالعہ کرو فضول سوالان دی بجائے جو کچھ آپ نے دین دیتا ان سکھو اور عمل بھی کوش کرو اے رجی کامیابی ارنزاد جب آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين اسلام علیکم اسلام علیکم جی سار میع صاحب بھارے ہیں جی بول رہا ہوں میع صاحب ایک دو سوالہ ہیں میرے جی فرمائیں علامہ صاحب سے پوچھنے چاہتا ہوں جی جی میرے کہ مولانا صاحب کا خطبہ سے رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑی اس پر جاننے واجب ہو گئی اچھا اور جس نے جنہ کے بعد اس پر نہیں پڑھنے اس پر بھی جاننے واجب ہو گئی اچھا دوسرے خطبے میں وہ اگلے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کو پالا پوسا اور اس پر بھائی ان کی شادتی کر دی ہے اور وہ گھر والی ہو گئی تو اس پر جنت واجب ہو گئی جاتا کہ جس نے ایک پہ پالا پوسا اور اس کی شادتی کی وہ بھی جنتی ہو گیا اور اب بتائیں کہ اگر اس نے نمازیں وہ چھوڑی ہوئی گیا تو یہ جنہ در جنہ من کا پیسلہ جو ہو جاتا تھا ادھر ہی یہ کیا ہے اس کا کیا نکلے گا جو آپ ٹھیک ٹھیک آپ اس لیے پریشان ہوئے ہیں ہاں جی کہ اگر ہم ٹیبکی کتابیں پڑھیں نا مفردات کی تو وہاں رگ رگ تو بتایا ہوگا کہ اس چیز کی یہ تاثیر ہے اس کی یہ تاثیر وہ باتیں سب ٹھیک ہوتی ہیں ہاں جی مگر جب ان کو ملایا جاتا پھر تاثیر بدل جاتی ہے یہ آپ رہن میں رکھیں نا ایک ایک نیکی کا علاقہ بتائیں گے ٹھیک ہے اس سے جہنم واجب ہوتی ہے اس سے جہنم واجب ہوتی ہے مگر وہ جب مل جاتی ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ نیکی کا غلب ہو یا بدی کا ہو گیا ایک برائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں نیکیوں کو برد برد پیس لیتی مرتض ہو گیا آدمی رسول اللہ کی توہین کر دی قرآن کی تقریب کر دی اور بھی ہیں نیکیوں ساری تو علاقہ سن کر آپ پریشان ہوتے ہیں حضور نے زندگی میں یہ مختلف موقعوں پر جس چیز کی ضرور سمجھئے اس کی شان بیان کر اور لوگ ایک ٹکڑا دے لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جب نماز کے بارے میں فرمایا اس سے جنت واجب ہوتی ساتھ ہی فرمایا جو بوتان لگا دے کسی عورت پر نکا تو چاریس سال کی نماز ضائع ہو جاتا تھی جو شراب پی لے چاریس سال اس کی نماز وہ بھی ساتھ ملانا بفرداد کی بات ہوتی الگ کہ یہ جب وہ کٹھی ہوں گی پھر کیا تاثیر ہوگی نسخے کی وہ پتہ چلے گا ملانے کے بعد الگ ہوتی ہے جو الگ تاثیر ہوتی وہ دھوکا لگ ایک سب دیان ہوتا بفرداد میں جب ہوتا ہے کٹھا نسخہ پھر اور کساتھیر اور ہو جاتا ہے ساری نیکیوں بڑھنیاں ملا کر سمجنی چاہیے کہ حضور نے کیا کچھ کہا آپ کو اس طرح نہیں چھمنا چاہیے کہ آپ کو پرچون خروش سے مادرلہ جو بات پسند آگی لے کر گھر کو چلے گا دوسری چھوٹنی ساری ملانی ہے کہ نیکیاں بھی برائیوں سے ڈرائیا وہ سب کو ملا کر نتیجہ نکالے پھر کوئی پریشانی نہیں ہو سبحان اللہ کہنے سے قیمت میں درہ کو لگ جاتا ہے دوسری طرف جھوٹ بولے سے ساری نیکی ختم ہو گئی ملانا چاہیے نا سب کو یہ بھی کرتے ہیں کہ نمازیں تو پوری پادے ہیں لیکن جب مجدر سے باہر نکال آتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز نہیں پڑتے کیونکہ جب اللہ کہہ رہا کہ نماز بے حیائی اور مرائی سے روکتی ہے اب اللہ تعالیٰ جہور تو نہیں مادرلہ بولتا تو پتہ چلا کہ یہ نماز کو بے وکوف نہیں سمجھتے نہ اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ سب کو برباد ہو جاتا اچھا دوسرا اچھا اچھا سمجھے کہ صبح سے شام تک کہ قادمین نے کچھا کرتا رہے اینڈ کو بڑی لکڑیوں کا دہرہ سے نگا شام کو تھوڑا سا بھروز اس کے نیچے رکھا دیا سلگائی اور گیا سب کو یہ وہ ریٹنگیں اپنی دگاہ پر صاحب دیکھنا چاہیے تحصیل نسخے کی دوسری شام صاحب مٹ گئی برباد ہو گیا میرا کر سمجھنا چاہیے نمازیوں کو چاہیے نمازوں کا سیار رکھیں کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں نہ بڑائیاں کریں اچھا مراہ سے یہ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا اس میں کیا فرق ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے نماز قائم سے کیا مطلب ہے نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں کہیں پڑھنے یہ بھی غلط کہتے ہیں فریسلو محاقہ تیرے ساتھ وہ نماز پڑھیں جب نماز خوف کی بات ہو رہی ہے اس لئے پڑھنے کا بھی ذکر ہے قائم کرنے کا نہیں قائم کرنے کا مطلب کیا ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قائم کرنے کا مطلب سمجھے نا قائم کرنا ہوتا کسی سیسے ٹھیک تھی ساتھ کے اپنے اوپر لاغو کرنا جو لاغو کو چھوڑیں آپ سوال کرنے کے بعد دو منٹ چھپ رہیں گے تاکہ بھاگ واضح ہوئے درمیان میں بولتے جاتے ہیں آپ کو سمجھ کیا آپ نے پوچھ لیا کہ قائم کرنا کہ آپ سبر کاموش رہیں قائم کرنا اور بھی زبان میں ہوتا ہے تو یہ تو شایح حق کا کہ جو کام کیا ہے اس کا حق حضا کر لیے جیسے اللہ تعالیٰ قبول و قوامینا پھر کس انصاف کو قائم کرنے والے بنو اب قائم کرنے کے لئے ایک جا جب بیٹھے گئے رشوت لے رہے ہیں سفارشہ مار رہے ہیں جوٹے گوا یہ کیا قائم کرنا انصاف کرو جیسا انصاف کرنے کہ حق نہ رشوز لو نہ رشتے در یہ اس کو قائم کسی طرح اللہ تعالیٰ فنمہ حقیم الوضن تول کو قائم کرو اگر ایک آدمی نہ ٹکڑی ہاتھ میں لے نہ باٹ اس میں رکھے نہ کچھ چیز تولے بس گھر بکھا میں نے دیر میں قائم کر رہی ہے تول نہیں تول ہے کہ تراضو بھی صحیح ہو اس میں بات بھی ضرورت نہ ہو کوئی نہ اس میں ضرورت کام کیا جا تولنے میں یعنی کسی کام کو اس طرح کرنا جس طرح اس کو کرنے کا حق اب نماز کا ایک تو پڑھنا کہ نہ جماعت کے ساتھ پڑی نہ وقت پڑھ پڑی نہ ایک مینام سے پڑی بس سر سے بہت اتار دیا یہ کوئی نماز نہیں قائم کرنا ہوگا کہ وقت کی پابندی بہت جماعت ٹھہر ٹھہر کر جو پڑے اس پر گھوڑ کرے پوری طرح اللہ کی طرح پھر کہیں گے کہ اس نے اندیار نماز کا حق ادا ہم کہتے ہیں حق ادا کر لیا یا کام اس طرح کیا جیسے کرنا چاہیے تھا اس کو عربی میں بھائی کہتے ہیں قائم قرآن میں کہتے ہیں اللہ نے کہا وزن کو قائم کرو انصاف کو قائم کرو جیسے یہ کہتے ہیں اپنے دل میں قائم کرو یہ نہیں عربی میں مانا کوئی حصل میں ہم قائم نہیں کہتے ہیں ہم بس پڑھتے ہی ہیں یہی بات ہے نا یہ تو ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی